ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کنیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد 7,61,226 تک جا پہنچی حراکتیں 19,533 ہو گئیں کنیڈا میں ٹی ڈی بینک کے سارفین کو مشکلات کا سامنا متعدد شہریوں کے اکاؤنٹ سے رقم چوری بینک اور ڈور ڈیش انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سارفین کی رقم کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں کنیڈا کو ہانگ کانگ میں مقیم شہریوں سے متعلق تشویش لاحق ہانگ کانگ حکومت کا کہنا ہے کہ تقریباً تین لاکھ افراد جو کنیڈین پاسپورٹ کے حامل ہیں وہ اس وقت تک کانونی تحفظ کے حق دار نہیں کنیڈا کی کاروباری فیڈریشن نے آنٹیریو صوبے کو گریڈ ون سے نواز دیا ریپورٹ میں مرک بھر کے صوبوں اور علاقوں کا جائزہ لیا گیا آنٹیریو حکومت چھوٹے کاروباروں میں مزید بہتری کے لیے پوراسم دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد دس کروڑ چودہ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو تہتر تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے امباد اکیس لاکھ چوراسی ہزار ایک سو نوے ہو گئیں فلم نو ٹائم ٹو ڈائی میں استعمال ایم آئی سکس ایجنٹ کی ٹکنالوجی پرانی ہو چکی ہے فلم کی شوٹنگ دوبارہ ہوگی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کی ریلیز متعدد بار تاخیر کا شکار ہو چکی ہے بھارتی سپریم کورٹ نے سیب فلی کی گرفتاری روکنے کی درخواست مسترد کر دی فلم کے ہدایت کار سمیت پوری کاس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی ویب سیریز اور انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956 آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاظر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار تین سو سرسر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو اٹھاون ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو چھبیس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں انیس ہزار پانچ سو تین تیس ہو گئیں جبکہ چھے لاکھ تیراسی ہزار نو سو تیرہ پن افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ستاون ہزار تین سو تیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چھے سو تیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار تین سو ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو اٹھاون ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ بائس ہزار تین سو ساٹھ تیرانوے افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پندرہ سو ننانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں پینسٹھ ہزار سات سو انیس افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو بہتر ہے تیریو اور ڈور ڈیش انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھوکہ دہی کا شکار ہونے والے شہریوں کی چوری کی گئی رقم کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے مختلف صوبوں میں ٹی ڈی بینک کے سارفین کو آن لائن فراڈ کا سامنا کرنا پڑا ٹی ڈی اور ڈور ڈیش انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھوکہ دہیش کا شکار ہونے والے شہریوں کی چوری کی گئی رقم کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں ٹی ڈی ڈی بیٹ کارٹ رکھنے والی ایک خاتون جنہوں نے دسمبر میں ایک سو ستاون ڈالر کی کٹوتی کا سامنا کیا تھا وہ اس دھوکے کا شکار ہوئی خاتون کا کہنا ہے کہ ان کا ڈور ڈیش کا کوئی اکاؤن نہیں ہے ڈور ڈیش فود ڈیلیوری سرویس جو کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران مقبول ہوئی ہے وہ متاثرہ خاتون لی کے علاقے میں کام نہیں کرتی اس کے باوجود لی نے کہا کہ جب وہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اپنے مقامی ٹی ڈی کینیڈا ٹرسٹ برانچ گئیں تو وہ دوسرے گاہکوں سے ملی جنہوں نے کہا کہ انہیں بھی اسی دھوکے دہی کا نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر اس دھوکہ دہی سے متعلق متعدد پوسٹ کی گئی ہیں ڈور ڈیش اور ٹی ڈی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے والوں سے کسی بھی قسم کی تکلیف پر معذرت خواہ ہیں اور اضافی وسائل لانے سمیت سارفین کی مدد کے لیے سا فوشش کر رہے ہیں کینیڈا کو ہانگ کانگ میں مقیم اپنے تین لاکھ شہریوں کے بارے میں تشویش لاحق ہے جب انہیں ہانگ کانگ کی علاقہ حکومت نے انہیں دہری شہریت کا حامل قرار دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا کو ہانگ کانگ میں مقیم اپنے تین لاکھ شہریوں کے بارے میں تشویش لاحق ہے جب انہیں ہانگ کانگ کی علاقائی حکومت نے انہیں دہری شہریت کا حامل قرار دیا ہے کینیڈین ترجمان جان بیڈوک کے مطابق کینیڈا ہانگ کانگ حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ ہے کہ دہری شہریت کے حامل جو افراد اپنی ایک شہریت برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنا ہوگا اس پالیسی سے ہانگ کانگ میں قید بھگتنے والے کینیڈین شہری زیادہ متاثر ہوں گے اور کینیڈا کو اس بات پر گہری تشویش ہے کہ ہانگ کانگ حکومت کی اس پالیسی سے قید بھگتنے والے کینیڈین شہری وکیل کی خدمات سے محروم ہو جائیں گے ہانگ کانگ حکومت کا موقع ہے کہ وہ افراد جو ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ہیں وہ جب تک اپنی شہریت واضح نہیں کرتے انہیں چینی شہری تصور نہیں کیا جا سکتا چین قومیت کے قانون کے تحت ہانگ کانگ میں رہائش پذیر چینی نجات افراد کو چین ہی کا شہری تصور کرتا ہے جبکہ ہانگ کانگ حکومت کا کہنا ہے کہ تقریباً تین لاکھ افراد جو کینیڈین پاسپورٹ کے حامل ہیں وہ اس وقت تک قانونی تحفظ کے حق دار نہیں جب تک وہ اپنی شہریت کی تبدیلی کا اعلان نہیں کرتے غیر ملکی باشندے ہانگ کانگ میں سات سال کے لیے رہائش اور کام کرنے کا حق حاصل کر سکتے ہیں انہیں ووٹ دینے کا حق تو ہوگا لیکن انہیں انتخاب لڑنے اور ہانگ کانگ کا پاسپورٹ رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کینیڈا کے آزادانہ کاروبار کی فیڈریشن سی ایف آئی بی نے ریڈ ٹیپ اور چھوٹے کاروبار میں لکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دو ہزار میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں اپنی سالانہ ریڈ ٹیپ ریپورٹ کارڈ میں اونٹیریو کو ایک گریٹ سے نوازا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے آزادانہ کاروبار کی فیڈریشن سی ایف آئی بی نے ریڈ ٹیپ اور چھوٹے کاروبار میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دو ہزار بیس میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں اپنے سالانہ ریڈ ٹیپ ریپورٹ کارڈ میں اونٹیریو کو ایک گریٹ سے نوازا ہے سی ایف آئی بی کے ریپورٹ کارڈ میں کاروبار پر ریگولیٹری بوش دور کرنے کی کوششوں میں قیادت اور احتساب پر ملک بھر کے صوبوں اور علاقوں کا جائزہ لیا گیا ہے اسمال بزنس کی وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے قوائد کو جدید بنانا اور ریڈ ٹیپ کارٹنا ہماری حکومت کے لیے ہمیشہ اہم ترجی رہا ہے کیونکہ وہ کاروباری ماحول کے لیے ایک کھولا میدان بنانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں جو سرمایہ کاری کو راغب کرتا ہے اور روزکار پیدا کرتا ہے ان اقدامات کے ذریعے ہم ایک مضبوط معاشی بحالی کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں جس سے تمام افراد کمبے اور کاروباری افراد خصوصاً چھوٹے کاروباروں کو فائدہ ہوگا جو اس وبائی امراض کا شکار ہیں دوسری جانب آنٹیریو کی حکومت صحت و حفاظت کے اقدامات پر عمل پیرا ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کھیتوں گرین ہاؤسز اور دیگر ذریع کاموں میں صوبے بھر میں معاینہ کر کے وبائی امراض کے دوران کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات اٹھا رہی ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس کروڑ چودہ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اکیس لاکھ چوراسی ہزار ایک سو نوے ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں دو کروڑ انسٹھ لاکھ پچیس ہزار تین سو پچانوے مریض اسپطالوں قرنطینہ مراکس میں زیرے علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ایک لاکھ دس ہزار ایک سو اکسٹھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ سات کروڑ تین تیس لاکھ چوبیس ہزار تین سو بیس کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چار لاکھ انتالیس ہزار پانس سو سترہ افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد دو کروڑ ایک سٹھ لاکھ چھاسٹھ ہزار دو سو ایک ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ تیرپن ہزار آٹھ سو پچیاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ سات لاکھ دو ہزار اکتیس ہو گئی کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس دو لاکھ بیس ہزار دو سو سنتیس زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کروڑا مریضوں کی تعداد نوے لاکھ چار سو پچیاسی تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں کروڑا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو ستاسی ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد سنتیس لاکھ پندرہ ہزار چوان ہو چکی ہے ترکی میں کروڑا وائرس سے امواد پچیس ہزار چار سو چھتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کروڑا وائرس کے کیسز چوبیس لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو انتالیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں اٹیس میں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل امواد چھے ہزار چھے سو تیرے سٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ سرسٹھ ہزار تیس تک جا پہنچی ہے پرانی ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث جیمز بانڈ سیریز کی نئی فلم نو ٹائم ٹو ڈائے کے اہم مناظر کی شوٹنگ دوبارہ شروع ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پرانی ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث جیمز بانڈ سیریز کی نئی فلم نو ٹائم ٹو ڈائے کے اہم مناظر کی شیوٹنگ دوبارہ ہوگی تفصیلات کے مطابق فلم نو ٹائم ٹو ڈائی میں استعمال ایم آئی سکس ایجنٹ کی ٹیکنالوجی پورانی ہو چکی ہے لہٰذا فلم کے اہم مناظر کی شیوٹنگ دوبارہ کی جائے گی قبل ازی جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کی ریلیس متعدد بار تاخیر کا شکار ہو چکی ہے فلم دو اپریل کے بجائے اب نومبر دو ہزار اکیس میں ریلیس کی جائے گی کرونو وائرس کے سبب فلم کی ریلیس کو دو اپریل دو ہزار اکیس تک ملتوی کر دیا گیا تھا عالمی ووا کے باعث جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کے ریلیس میں درپیش مشکلات کے سبب کمپنی نے اس کی فروغتہ فیصلہ بھی کیا تھا کمپنی چالیس ارب روپے میں بننے والے فلم کو چھانوے ارب روپے میں فروغ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ فلم کو ایپل اور نیٹ فلکس پر ریلیس کیے جانے کا بھی امکان ہے نو ٹائم ٹو ڈائی اداکار ڈینیل گریگ کی برطانوی خوفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کی حیثیت سے آخری فلم ہے یونیورسل پکچرز کے بینر تلے بننے والی مسکورہ فلم میں ڈینیل گریگ پانچویں بار سیریز میں بانڈ کا کردار نبھائیں گے جیمز بانڈ ایک جاسوس کا کردار ہے جسے آئین فلمنگ نے انیس سو تیرپن میں لکھا تھا بھارتی انتہا پسند تنظیم نے ویب سیریز بنانے والوں کی زبان کاٹنے والوں کو ایک کرو روپے دینے کا بھی اعلان کیا حکمرہ جماعت بی جے پی کے کئی رہنماؤں اور انتہا پسند ہندووں کی ایمہ پر فلم کے ہدایتکار سمیت پوری کاسٹ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی سپریم کورٹ نے سیف علی خان سمیت ویب سیریز تانڈو بنانے والوں کی گرفتاری روکنے سے ہاتھ اٹھا لیے دہلی کی سیاست کے موضوع پر ہدایتکار علی عباس زفر کی ویب سیریز تانڈو روامہ ریلیس ہوئی جس میں مختلف طبقوں کی جانب سے اقتدار حاصل کرنے کی جنگ دکھائی گئی جو کہ بھارتی انتہا پسند ہندو تنظیموں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے ویب سیریز انتظامیہ سمیت اداکاروں کے خلاف محاص کھول دیا بھارتی انتہا پسند تنظیم نے ویب سیریز بنانے والوں کی زبان کٹنے والوں کو ایک کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان کیا حکمران جماعت بی جے پی کے کئی رہنماوں اور انتہا پسند ہندووں کی ایمہ پر فلم کے ہدایتکار سمیت پوری کاسٹ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ویب سیریز انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی جس پر سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے درخواست مسترد کر دی سپریم کورٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کرنے کے بعد اس بات پر حامی بھڑ لی ہے کہ وہ اس کیس کو اتر پردیش سے ممبئی منتقل کرنے پر نظر ثانی کریں گے واضح ہے کہ ویب سیریز تانڈو کے فنکار اور انتظامیہ کے خلاف اب تک اتر پردیش میں تین مقدمات درج کیے جا چکے ہیں جبکہ دیگر ریاستوں میں بھی مقدمات درج ہے تیجیو کے پاکستان سٹوڈیا سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیجیو Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe